بڑی خبر شامل کرتے ہیں لئیہ کی تحصیل کروڑ لالیسن سے جہاں تحصیل انتظامیہ کی غفلت اور عوام کی بے حصی کا بڑا واقعہ سامنے آیا ہے کروڑ لالیسن بودھا چوک میں لگائے گئے محافظ وطن کے مجسمے سے گن چوری کر کے ہاتھ میں گنہ تھما دیا گیا ہے مجسمے کی فوٹیج وائی سٹوڈی نیوز نے حاصل کر لی ہے اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے بیورو چیف کروڑ لالیسن ظہور بزدار سے جی ظہور بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے اور چوری کیسے ہوئی اور ظلہ انتظامیہ یا پولیس نے ذمہ داران کے خلاف اب تک کیا کاروائی کی ہے آجی بلکل یہ بودھلا چوک کے مناظر ہیں جہاں پہ امین عبد المجید خان نیازی کی جانب سے اس چوک کی منظوری کے بعد یہاں پہ تضیین ریش اور شہر کی خوبصورتی کے لیے ملک کی خاطر جو محافظ وطن ہیں ان کے مجسمے یہاں پہ نصب کیے گئے تھے جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوف دی گئی تھی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ دوسری مرتبہ یہ عمر جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ محافظ وطن کے مجسمے سے جو ہے گن جو ہے وہ چوری کرنے گی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے گناہ تھما دیا گیا ہے جو انتہائی شرمناک عمل جو ہے جس پر شہریوں کی جانب سے شنید رد عمر جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وائس ٹوڈے نیوت میں اس کی پوٹنگ بھی حاصل کر لی ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے پہلے بھی اس طرح یہ گن جو ہے وہ چوری کر لی گی تھی مجسموں سے اب جو ہے یہ دوسری مرتبہ یہ فیل سامنے دیکھنے کو آیا ہے تو انتظامیہ کی جانب سے اب تک اس معاملے پہ اس واقعے پہ کوئی بھی جو ہے نوٹس نہیں لیا گیا آتا ہم تھانا کروڑ کی جانب سے نہ ہی کسی ایمینے کی جانب سے نہ ہی کسی شیری کی جانب سے کوئی درخواست گزاری گئی ہے اور نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے کوئی اس معاملے پہ پیش رہ سامنے آئی ہے جی ظہور آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا موسیقی موسیقی موسیقی